آپ نے ادھر ادھر کوجتیں پھان دے اور برسات میں شور مچاتے ہوئے مینڈک کو ضرور دیکھا ہوگا مینڈک کے اندر بھی کچھ ایسی خصوصیت ہے جس کے بنا پر ہم انہیں دوسرے جانور کے مقابلے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ پہچان لیتے ہیں یہ آج سے تقریباً دھائی کروڑ سال پہلے سے اس دنیا میں موجود ہے خیال ہے کہ زمین پر سب سے پہلے پیدا ہونے والے جانوروں میں مینڈک بھی تھا ان کی تقریباً ان تیس سو قسمیں پائی جاتی ہیں یہ ساری دنیا میں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گے یہ پہاڑوں اور سمدروں میں بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ دکھائے دیتے ہیں ہمالیاں میں بھی انہیں دیکھا گیا ہے مینڈک کے جسم کا رنگ اور ان کے رہنے سہنے کا طریقہ انسان کو اپنی طرف کھیچے بغیر نہیں رہ سکتا مثال کے طور پر مینڈک چاہے کسی قسم کا ہو یہ تیرتے خوب ہیں اور اپنے زندگی کا اچھا خاصا وقت مینڈک پانی میں ہی گزارتے ہیں لیکن ان کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جو پانی سے دور رہتے ہیں ایسے ہی ایک امریکن مینڈک ہے جو شکار بھی نہیں کرتا اور تیرنا بھی بلکل نہیں جانتا وہی دوسری جانب مینڈک کے ایک دوسری قسم ایسی بھی ہے جو ہمیشہ پانی میں رہتی ہے اور زمین پر کبھی نہیں آتی کچھ ایسے مینڈک بھی ہیں جو آرام کے ساتھ درخت پر چڑھ سکتے ہیں جن کے پیر کا آخری سیرہ گول ٹکیا نوما ہوتا ہے گول ٹکیا کی طرح ہوتا ہے ایسے مینڈک بہت کم ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ گزائی اشیا یعنی کھانے والے چیزوں کو بلکل نقصان نہیں پہنچاتے کچھ مینڈک ایسے بھی ہیں جو ساپ جیسے ہوتے ہیں اور بغیر ہاتھ پیر والے ہوتے ہیں جبکہ کچھ مینڈک ایسے بھی ہیں جو چھپکلی جیسے ہوتے ہیں یہ کودنے میں ماہر ہوتے ہیں چھنانگ لگانا تو کوئی ان سے سیکھے اپنی لمبائی سے نو گناہ اونچائی تک یہ آسانی کے ساتھ کود سکتا ہے جبکہ افریقی مینڈک تقریباً تین میٹر کی اونچائی تک کودتا ہے کودنے کی اسی خصوصیت کے بنا پر ہی تو کوئی ان کا سکار آسانی سے نہیں کر پاتا لیکن افریقی لال دھاڑیوں والا مینڈک نو تو کود ہی سکتا ہے اور نہیں پھوتک سکتا ہے بلکہ یہ چوہوں کی طرح دوڑتا ہے سوچیئے کس طرح تاجب کرنے والے چیز ہیں مینڈک کی باہری جلد اس کا اسکین کس قدر ملائم اور چمکدار ہوتی ہے جس سے اس کے دشمن اس کے طرف کھیچے چلے آتے ہیں مینڈک عام طور پر رات میں باہر نکلتے ہیں تاکہ اپنے دشمنوں سے بچ سکے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکے مشہور اور عام مینڈک جس کو سب لوگ جانتے ہیں رانہ ٹگرینا جس کے جسم پر ہارا بھورا اور کالا دھبا پورے جسم پر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ زمین اور پانی میں آسانی کے ساتھ چھپ سکتا ہے زیادہ تر مینڈک انسانوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے لیکن کچھ اپنی جلد سے اپنے اسکین سے زہریلے مادے نکالتے رہتے ہیں جس کے ذریعہ یہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے شکار کو مار ڈالتے ہیں ان کی زبان کی بناوت قدرتی طور پر کچھ عجیب ہے ان کی زبان لمبی اور ان کے زبان میں چپ چپا پن ہوتا ہے اور اپنی تیز کام کرنے والے زبان کے ذریعے مینڈک اپنے شکار کو لپکاتا ہے اور پھر اسے موں میں رکھ لیتا ہے اس طرح مینڈک سے بہت ہی مشکل سے کوئی شکار بچ سکتا ہے جب تک مینڈک بچہ رہتا ہے اور اس کے جسم کے پھاٹ پرزے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت اس کو ٹوڑ کہا جاتا ہے ٹوڑ اپنی حفاظت کرنا خوب اچھی طرح جانتے ہیں ان کے آنکھوں کے پیچھے ایک غدود پایا جاتا ہے جو جلن پیدا کرنے والا زہر نکالتے ہیں اور زخمی حالت میں اس کے نکلنے سے اس کا آثر پرے جسم کے جلد پرے جسم کے تواچہ پر ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شکار ٹوڑ کا دوبارہ شکار نہیں کر پاتا کیونکہ اس زہر سے شکاری کے موں میں جلن ہو جاتی ہے اور وہ ٹوڑ کو فوراں چھوڑ دیتا ہے اب آئیے میڈک کی اہمیت کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں ہمارے تعلیمی میدان ایڈوکیشنل فلڈ میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ ہمیں کہیں بھی مل سکتا ہے میڈک کے جسم کے مختلف حصوں کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انسان سے یہ بہت زیادہ ملتا چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائنس دانوں میں میڈک سے تحقیق میں اور کھوجبین میں بہت بڑی مدد لی ہے اور طرح طرح کے تجربات کیے ہیں جو مفید اور فائد مند ثابت ہوئے ہیں آج باہر کے کئی ملکوں میں مثال کے طور پر امریکہ جاپان اور یورپ میں میڈک کی پچھلی ٹانگیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ باہری ملکوں میں بھیجا جاتا ہے اب آئیے میڈک کی عادت کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں عام طور پر یہ میڈک پانی میں دلدلی زمین کے اندر بھی چھپے رہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے جسم کے درجائے حرارت تمپریچر کو صحیح طور پر نہیں رکھ پاتے یہی وجہ ہے کہ آپ انہیں دن میں بہت کم دیکھتے ہیں اور یہ رات میں عام طور پر نظر آتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کے جسم کا درجائے حرارت اس کے جسم کا تمپریچر کم ہوتا ہے سردی کے موسم میں بھی یہ سخت سردی سے بچنے کے لیے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور لمبی نیند میں پڑے رہتے ہیں اس کے برخلاف گرمی کے موسم میں یہ آپ کو بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں یہ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے موسم بہار یا برسات کے موسم میں میڈوں کا سفر کر کے بہت دور چلے جاتے ہیں اور اپنے لیے خاص جگہ کو ڈھونڈتے ہیں میڈک ایسے جگہ کی پہچان زمین کو دیکھ کر کرتے ہیں قدرتی طور پر یہ خصوصیت ان میں موجود ہوتی ہے کہ یہ پانی میں ایسے جگہ کا پتہ بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا لیتا ہے جن سنکھیا کو بنانے کے لیے میڈک اکثر شور کرتا ہے اس کی آواز ہر قسم کے میڈک میں مختلف اور الگ ہوتی ہے نر اور مادہ انڈوں کی دیکھوال بڑی ہنشیاری سے کرتے ہیں اور ان کی پرورش کا طریقہ بھی مختلف اور الگ ہوتا ہے میڈک کے سلسلے میں کوئی بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ میڈک کو کوئی بھی قدرتی وابا یا وائرس اس کو پھیلا ہو اور میڈک کو اس سے کوئی نقصان پہنچا ہو اور ان کی تعداد میں کوئی کمی آئی ہو لیکن سج پوچھئے تو ان کی تعداد سیلاب، توفان اور بارش کے نہ ہونے سے ضرور کم ہوتی ہے اور موسم اچھا ہوتی ہی ان کی تعداد پھر بڑھ جاتی ہے لیکن اب میڈک کی تعداد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سائنس دانوں نے یہ بتایا ہے کہ تیزابی بارش، فیکٹڑیوں کی گندگیاں اور ان کے رہنے کے علاقوں میں کمی کی وجہ ہم محسوس نہیں کرتے کہ میڈک بھی ماحول کو بہتر بنانے میں کس طرح اہم رول ادا کرتے ہیں میڈک کیرے مکوڑوں کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں لیکن ان کی کمی سے کیروں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس طرح میڈک کی حفاظت کے لیے ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا آپ کو میڈک کے بارے میں اس طرح کے دلچسپ اور خوبصورت بات جاننے کے بعد آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک سیئر سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الفیتہ